باز احمق ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل باور افتخار کی پریس کانفرنس پر حیران ہے لیکن میں اس لادلے یعنی عمران خان سے متعلق افواج پاکستان اور اس کی قیادت کے سور پر حیران ہوں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم صحافی کے مطابق لادلے کی خاطر افواج پاکستان نے جتنے تانے سہے جتنا اپنے وقار کو رسپ میں ڈالا جتنا اس کو حکمران بنانے اور پھر اس کی حکومت کو چلانے کی قیمت ادا کی اور اس کے جواب میں لادلے نے جس طرح اس قومی ادارے سے سیاسی جماعتوں کو لڑانے کی سازشیں کی جس طرح معاشی اور معاشرتی لحاظ سے ملک تباہ کر کے فوج کو امتحان میں ڈالا جس طرح خود فوج کو بلیک میل کرتے رہے جس طرح آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو ڈراما بنایا جس طرح ڈی جی آئی ایس آئی کی تقروری سے فوج کو امتحان میں ڈالا اقتدار بچانے کے خاطر جس طرح امریکہ سے متعلق جھوٹ پر مبنی بیانیاں اپنایا سوشل میڈیا کے ذریعے فوج کے خلاف جو غلیز مہم چلائی اور سب سے بڑھ کر فوج کی صفوں میں دڑارے ڈالنے کی سازشیں کی یہ کوئی اور کرتا تو نہ جانے کب کا اسے نمونہ عبرت بنا دیا گیا ہوتا لیکن اس کے معاملے میں اسکری قیادت مسلسل سبر سے کام لیتی رہی وہ جھوٹ پر جھوٹ بول کر قومی سلامتی سے کھیلتا رہا اور فوجی قیادت سہتی رہی فوجی قیادت کا قصور فقط یہ تھا کہ وہ ملک اور اپنے ادارے کے خاطر مزید سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی انہوں نے سیاست کو سیاستدانوں کے سپرت کرنے اور اپنے آپ کو آئین اور قانون کی بالدستی سے جوڑنے کا فیصلہ کیا جبکہ لادلے کا مطالبہ یہ تھا کہ وہ آئین اور قانون کی پاسداری کی بجائے اپنی حدوں سے نکل کر اس کا اقتدار بچانے کے لیے ماضی کی طرح پوزیشن کے ہاتھ مڑوڑے ادلیہ کو دبائے میڈیا کو سیدھا کرے اور جو گہر آئینی اور گہر قانونی اقدامات وہ کر رہے ہیں ان میں ان کا ہاتھ بٹائے لیکن جب فوجی قیادت نے آئین قانون اور جمہوریت سے جڑے رہنے کا عظم ظاہر کیا تو عمران خان نہ صرف ان کے بلکہ ملکی سلامتی کے بھی پیچھے پڑ گیا وہ بھی کسی ٹھوز بنیاد پر نہیں بلکہ جھوٹ کی بنیاد پر میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں اور آج پھر یاد دہانی کراتا ہوں کہ دو درجن سے زائد صافیوں کی موجودگی میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹر جنرل فیض حمید کئی ماہ قبل فرما چکے تھے کہ امریکیوں نے اڈے مانگے ہیں اور نہ ہم نے انکار کیا عمران خان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مہید یوسف اور شاہ محمود قریشی کے بیانات بھی ریکارڈ پر ہیں کہ امریکہ نے اڈے مانگے اور نہ کسی نے ان کو absolutely not کہا ٹرم کے دنوں میں امریکی حکومت کا ارادہ کچھ اور تھا لیکن بائیڈن انتظامیاں پہلے دن سے یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ نہ افغانستان میں اڈے رکھنے ہیں اور نہ پاکستان میں وہ مشرق وستہ میں موجود 20 سے زائد بیسس کو کافی سمجھتی ہے عمران حکومت سے انہوں نے ائر اسپیس مانگی جو خوشی سے انہوں نے دے دی اب جب اڈے ان کی ضرورت نہیں تھے تو وہ مانگتے کیوں اور جب انہوں نے مانگے نہیں تو پھر absolutely not کون کس سے کہتا اب کئی ماہ سے عمران خان سمیت ان کے وزراء اور ترجمان جن میں کئی امریکہ اور برطانیہ کی شہریت بھی رکھتے تھے یہ جھوٹ بول کر پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کرتے رہے لیکن فوج خاموش رہی پھر انہوں نے سات مارچ کو امریکہ میں پاکستانی سفیر کے خوفیہ کیبل کا ڈراما شروع کیا فوج تو کیا ہم جیسے طالب علم بھی جانتے تھے اور بار بار لکھا بھی کہ اس طرح کے کیبل معمول میں آتے رہتے ہیں اور یہ کہ اس کیبل کا اپوزیشن کے عدم اعتماد سے کوئی تعلق نہیں لیکن لادلے اور ان کے ساتھیوں نے جلسوں میں کاغذ لہرانے شروع کر دیئے سفارتکار بخوبی جانتے ہیں کہ اس کام کے ذریعے لادلے نے ہر ملک میں پاکستانی سفارتکاروں کا کام کتنا مشکل بنا دیا لیکن وہ تسلسل کے ساتھ یہ جھوٹ بولتے رہے کیبل آٹھ مارچ کو آئی تھی اور دو ہفتوں تک انہوں نے نہ اس کا ذکر کیا اور نہ امریکیوں سے کوئی احتجاج پھر کابینہ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلائیا جس میں اصل حکومتی مہمران کی بجائے ہمات ازر اور اسد عمر جیسے غیر ضروری میمبر بھی بلائے وہاں حکومت جوائنٹیف اور سروسز چیف کو عدم اعتماد یا سیاسی مداخلت کے جھوٹے بیانیے پر قائل نہ کر سکی کیونکہ آئی ایس آئی اس سارے معاملے کی تحقیق کر چکی تھی چنانچہ خود حکومت نے جو پریس لیز جاری کی اس میں عدم اعتماد یا سازش کا ذکر نہیں تھا لیکن لادلے اور ان کے ترجمانوں نے اس کی یہ غلط تشریح کرنی شروع کر دی کہ سروسز چیف نے ان کے موقف کی تائید کی پھر بھی فوج نے سبر سے کام لیا اور خاموش رہی پہلے تو عمران خان اپوزیشن کو چیلنج کرتے رہے کہ وہ عدم اعتماد لے آئے لیکن جب اپوزیشن عدم اعتماد لے آئی اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب ان کا جانا ٹھیر گیا ہے تو سپیکر سے آئین شکنی کروا دی پھر خود آئین شکنی کر کے صدر کو اسمبلی توڑنے کا مشورہ دیا اس سے بھی کام نہ چلا تو عسکری قیادت سے درخواست کی کہ وہ ان کے تین تجاویز اپوزیشن تک پہنچا دے انہوں نے ان کے خاطر یہ کام کیا لیکن اپوزیشن نہ مانی یہاں ایک بار پھر لادلے نے جھوٹ کا سہارا لے کر تجاویز کا معاملہ فوج کے خاتے میں ڈال دیا وہ پھر بھی سبر سے کام لیتی رہی پھر سپریم کورڈ آف پاکستان کی حرکت کی وجہ سے گبرا کر انہوں نے اسپیکر کو قربان کر کے ووٹنگ پر آمادگی ظاہر کی جس کے نتیجے میں انہیں وزیراعظم ہاؤس سے رخصت ہونا پڑا لیکن بجائے اس کے کہ وہ سیاسی رستہ اختیار کرتے الٹا انہوں نے اپنے میڈیا ٹولز کے ذریعے فوجی قیادت کے خلاف ایسی گلیز مہم شروع کر دی کہ جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی مسلمی قنون جے او آئی پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں مطالبہ کرتی رہیں کہ فوج عمران خان کے جھوٹے دعوے سے متعلق حقائق قوم کو بتائے لیکن پھر بھی فوجی قیادت سبر سے کام لیتی رہی بھت کے روز پشاور جلسے سے قبل ان کے پانچ وزیر اور مشیر ان کی منتیں کرتے رہے کہ وہ جلسے میں فوج کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم کی مضمت کرے لیکن ایسا کرنے کی بجائے انہوں نے الٹا سوشل میڈیا کی طاقت کی بات کی چنانچہ فوجی قیادت کا پیمانہ سبر لبریز ہو گیا اور جمعیرات کے روز ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے تمام حقائق سامنے رکھ دیئے جس کا خلاصہ یہ تھا کہ امریکہ کو اڈے دینے سے انکار امریکہ کی طرف سے ادم اعتماد کی سازش آرمی چیف کے طرف سے ایکسٹینشن کے خواہش فوج کی طرف سے تین نکاتی فرمولا پیش کرنے یا فوج کے عالی حکام کا نو اپریل کو وزیراعظم کے پاس جانے کہ سب امرانی دعوے ایپسولوٹلی جھوٹ ہیں